بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں اس وقت بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ کدھر خرچ کرنے ہیں تو پہلے تو یہ ایک اس وہ اب بات کر رہا ہے وہ پاکستان کا فنڈ ریزر جو کہ تیس سال سے پیسے کٹھے کر رہا ہے پاکستان میں تو مجھے پاکستان کی جو 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 پاکستان کی قوم کا جو جذبہ ہے پیسہ دینے کا شاید کوئی بھی نہیں اس کو پوری طرح سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ میرے لیے بھی جب میں شروع ہوا پیسے کٹھے کرنے تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑا ایک عجیب میری زندگی میں ایک تجربہ تھا کہ میں سوچ کچھ اور رہا تھا اور ہوا کچھ اور سوچ یہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اس سکول میں گیا جدر سب سے امیر پاکستانی پڑھتے تھے تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ادھر سے پیسہ میں کٹھا کرلوں گا کیونکہ سارے امیر لوگ تھے لیکن آخر میں پیسہ مجھے عام لوگوں نے دیا وہ لوگ جو کہ جو بھی آپ نے بات کی خوشید نے کہ جو چھوٹی ڈونیشنز یہ جو ہمارا ساڑھے چار ارب روپیہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ہیں اس میں ففٹی پسنٹ چھوٹی ڈونیشنز ہیں تو عام لوگوں نے ڈونیٹ کیا تو یہ ایک ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے جو ہم ریلائز نہیں کرتے ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑا جذبہ ہے خیرات دینے کا اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ میں مانتے ہیں اور آخرت میں مانتے ہیں کیونکہ مجھے شروع میں نہیں سمجھ تھی کہ میں سوچتا تھا پیسے والے لوگ تو پیسے نہیں دے رہے تو عام آدمی پیسے دے رہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور کم ہے تو پھر میں نے ریلائز کیا کہ یہ ہمارا جو ہماری قوم کا جو اللہ سے کنیکشن اور آخرت سے ہے اس کی وجہ سے لوگ پیسہ دیتے ہیں تو جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ آرے میں تیس سال میں کسی نے اتنا پیسہ پاکستان میں کٹھا نہیں کیا جو میں نے کیا تو جو ہمیشہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ پیسہ وہ لوگ دیتے ہیں جن میں اللہ میں امان اور آخرت میں امان ہے اور یہ میرے لئے آہستہ آہستہ میں نے ڈسکور کیا جب پاکستانی قوم کا کبھی بھی کوئی چیلنج آیا ایک تو میں نے جب لوگوں کے پاس کیا کہ کوئی کینسر ہاسپٹل ہی ہمارے ملک میں کینسر کا مریض اتنا مہنگا علاج افورڈ کر ہی نہیں سکتا عام آدمی تو اس کے لئے ایک ایسا ہاسپٹل چاہیے کہ پیسے والے لوگ بھی باہر نہ جائیں اور جو یہاں ہیں ان کو بھی بچارے غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا مفت علاج ہو بڑا چیلنج تھا یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب نہیں ہو جو شوکت خانم ہے لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ ایک موجزہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل جہاں سب سے مہنگا علاج ہے وہاں پجتر فیصد مریضوں کا مفت ہر سال علاج ہوتا ہے اور وہ علاج ہوتا ہے جو کہ ڈیولپ ملکوں کے کینسر ہاسپٹل وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ سیونٹی فائی پسنٹ مریضوں کا مفت کینسر کا علاج کریں تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا پاکستانیوں نے اور یہی لوگ اس کو چلا رہے ہیں اور جو ہاسپٹل ستر کروڑ روپے میں بنا تھا آج اس کا خسارہ پجتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے میں جو اس کا خسارہ ہے سلانہ وہ بارہ عرب روپے آئے ہیں تو ستر کروڑ کے ہاسپٹل میں بارہ عرب روپے کا مفت ٹریٹپنٹ ملتی ہے تو یہ ایک ایک ٹربیوٹ ہے اپنی قوم کی کہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں وہ چوری نہیں ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ قوم جتنی کھلے دل کی ہے اور جس طرح یہ خرات دیتی ہے میرے نہیں خیال میں دنیا میں اور ایسی کوئی قوم ہے اور ہم ویسے بھی پاکستانیوں کو دنیا کے ٹاپ ان ملکوں میں سمجھا جا جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں تو اب میں اپنا دوسرا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پاکستان میں فلڈ آیا دوزار پانچ میں اور اس کے بعد دوزار دس نہیں زلزلہ آیا دوزار پانچ میں اور فلڈ آیا دوزار دس میں تو میں بھی باقیوں کی طرح اپنی پوری کوشش کی کہ ہم کسی طرح لوگوں کی مدد کریں تو ادھر میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک طرف کوئی کمینی لوگوں کی لوگوں کے انہیں پیسے کٹھے کیے چیزیں کٹھے کی اور لوگ نکل گئے زلزلے میں بھی لوگ نکل گئے پہاڑی علاقوں میں لوگوں مدد کرنے کے لیے اور پھر جب فلڈ آیا تو میں نے وہ سارا جو علاقے دیکھے نیچے تک دریائے سن کے ساتھ وہاں بھی لوگوں کی کمی نہیں تھی لیکن پرابلم میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک جگہ ساری دنیا پہنچ جاتی تھی جب پتا چلتا تھا مثلا بالا کوٹ پتا چلا جی بالا کوٹ بلکل ڈسٹروئے ہو گیا تو مجھے یاد ہے میں جب دوسرے دن جب بالا کوٹ کیا تو تین میل کا ٹریفک جیم تھا بالا کوٹ تین میل تک لوگ گاڑیوں میں سمان لے کے جا رہے تھے دینے کے لیے اور پھر جب میں نے زیادہ اسی زلزلے کے علاقوں میں پھرا تو پتا چلا یہ کہ جدر تو لوگوں کو سنتے تھے سنی سنائی باتوں پہ وہاں تو لوگ پہنچ جاتے تھے لیکن جدر نئی لوگوں کو پتا چلتا تھا وہاں بچارے لوگ بھوکے کوئی گاڑیاں لوٹ رہے ہیں وہ بچارے بھوک سے برے حال تھے اور یہ ایکزیکلی یہی چیز ہوئی فلڈز کے اندر کہ ایک طرح فلڈز میں سارے اتنا سمان لوگوں کو دے دیا کہ وہ بیچنا شروع ہو گئے اور دوسری طرح بچارے لوگ بھوکے تھے تو تب میں نے فیصلہ کیا اور میں نے ڈاکٹر سانیہ کو کہا کہ یہ جو اب کرونا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے یہ لوگ ڈاؤن نے جو سیچویشن کریئٹ کی ہے یہ انپریسیڈنٹل سیچویشن ہے ایسا دنیا نے کبھی اس طرح کی سیچویشن نہیں دیکھی ہمیں تو چھوڑے ہیں ہم تو پہلے ہمارے مشکل حالات سے نکل رہے تھے لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں میل لمبے کیوز بنے ہوئے ہیں گاڑیوں میں لوگ کھڑے ہیں کھانا لینے کے لئے خرات لینے کے لئے امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ملک ہے کیونکہ یہ کبھی ایسی ہوا ہی نہیں دنیا میں اٹلی کے اندر لوگ بچارے بھوکے ہیں لوگوں کو کھانے دیا جا رہے ہیں تو ہمارے ملک میں تو ہونا ہی تھا جیسی ایک دم بند کیا ملک اور مشیر صاحب آپ نے کہا میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہ ہونے دیتا کیونکہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لوگ ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا حصرات آئے گی تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بچارہ دھیاڑی دار ہے جو غریب آدمی ہے جو چھابڑی والا ہے جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کو کیا بنے گا جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک دم ایک پینکس ہی ہو گئی سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے وہ یورپ میں دیکھ رہے تھے ان کو دیکھتے دیکھتے اب یورپ کے اور حالات تھے وہان سٹی چائنہ میں اور حالات ہیں ہمارے حالات ہی اور تھے لیکن ہم نے سخت لوگ ڈاؤن کر دیا شکر ہے میری بات سن لی اس کے بعد حالانکہ میری پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نرندر موڈی نے کر دیا اس نے وہ لوگ ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے چونتیس فیصد جو ریسرچ آئی ہے چونتیس فیصد عوام اس وقت یا بھوکی ہے یا بیماریوں کی طرف جا رہی ہے یا بھوک کی طرف سے اس غربت پہ جا رہی ہے جو کچھلے جا رہے ہیں غریب لوگ تو ہم نے ہم نے وہ لوگ ڈاؤن کیا لیکن اس کے باہر آرہ اثرات ہیں اور اثرات یہیں بلکل جو بھی محمد علی طبعہ نے بات کی کہ سروس سیکٹر جو ہے وہ بلکل تباہ ہو گیا ہوتیلز بن شادیہ ہال بن جو بھی کھانے پینے ایک بہت بڑا سیکٹر تیس فیصد پاکستان سروس سیکٹر ہے تو اس لیے میں نے پرائی منسٹر ریلیف فنڈ شروع کیا اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم ایک تو بلکل نیچے غریب لوگ ہیں ان تک تو احساس پروگرام سے اور جو بلکل عاطفہ آپ نے ٹھیک کا کہ کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کیش اتنے تھوڑے وقت میں اتنے شفاف طریقے سے اتنے زیادہ لوگوں میں بانٹا گیا تو وہ تو میں سانی آپ کے اور آپ کی ٹیم کو خاص مبارک دیتا ہوں وہ تو اللہ آپ کو ہم تو اللہ مبارک دیتے ہیں جو اللہ اس کو آپ کو دے گا اس میں آپ کو بلیس کرے گا آپ کے لیے نعمتیں بکشے گا کیونکہ تو اللہ کا کام آپ نے کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں نہیں تو آج شروع میں آپ کو لوگوں کو یاد نہیں پہلے تین ہفتے تین ہفتے کے بعد یہاں کوئی گاڑی جاتی تھی غریب محلے میں گاڑی کے اوپر سارے اٹیک کر دیتے تھے یعنی غریب گاڑی والوں کو کتوہ جان بچا کے بھاگنا پڑا کیونکہ بھوکے لوگ تھے بچا رہے تو وہ جو آپ کا کیش پروگرام جو آیا تو اس نے بہت بڑا ایک ریلیف دیا اس کے بعد جو میں نے اپنا یہ جو پرائی منسٹر فانڈ ہے اس کا صرف یہ کی مقصد ہے کہ جو اس میں بھی لوگ بچ گئے مثلا آپ جو کالیفائی نہیں کرتے احساس پروگرام میں لیکن اس سروس سیکٹر میں کوئی ویٹر ہے کوئی کام کر رہے ہیں بیروزگار ہو گئے ہیں تو ان کو کیسے ہم تو اس کے لیے پھر ہم نے پرائی منسٹر ریلیف فانڈ نے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو اپنے ٹائگرز کو اپنے والنٹیرز سے ان کی انفرمیشن لیں گے وہ ہم نے پورٹل فارم کیا اور ان تک پھر اب پیسہ پہنچ رہا ہے میں بھی ابھی لڑکان آ گیا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیکھنے کے لیے اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بچارے کوئی ترخان ہے کوئی درزی ہے کوئی اور کئی مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس میں سے بیس فیصد چھابڑی والے تھے تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھائی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دی ہم نے دوسرا ہمارا یہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ اس کا صرف مقصد جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کا انفرمیشن ہے ان کو پیسے پچھائیں اور جس طرح ایک روپیہ جو ڈونیشن آتی ہے چار روپیہ ہم گورنمنٹ اس کو پر ایڈ کرتی ہے تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن جو جو آج سانیہ نے جو ڈونرز کو اکٹھا کیا ہے ڈونرز کو ان کے ساتھ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں پوری ویب سائٹ کے اوپر انفرمیشن دے لوگوں کو کہ جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتا تو چلے کہ وہ مدد کدھر کرنی کدھر کدھر مستحق لوگ ہیں تو وہ جو پورا میپ بنایا ہوا ہے اور پوری سپوٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کھاں لوگوں کو ضرورت ہے یہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین کام ہے اور یہ یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے یعنی ہمیں گورنمنٹ ہماری جو ویو ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاہی ریاست بنانا ہے ہم نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں ہمیں سب کو یاد پھر سے میں بار بار دوراتا ہوں دنیا کی پہلی فلاہی ریاست بنی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بجائے سارا پولیسی بنے طاقتوار کے لیے نچلے طبقہ کو اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ یہ یہ قدم ہے جو کہ ہم کانسٹنٹلی یہ انشاءاللہ جب کرونا کا بھی ختم بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم یہ مسلسل ڈونرز کو اور جو جن جن علاقوں کے اندر لوگ مستق ہیں ان کو ہم خود ہی جوڑتے رہیں گے تاکہ گورنمنٹ بیچ پہ ہی نہ آئے ایک طرف ڈونر ہے وہ ڈائریکلی دے پیسے ادھر جدر کے مستق لوگ ہیں اور پھر جو آخر میں یہ یہ جو لنگر اور یہ جو ہم نے پناہ گا بنائی ہیں یہ تو ہم نے کرونا سے پہلے اس اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ پاکستان میں جو لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں کیوں سڑکوں پر سوتے ہیں سردیوں کی انتہا ہوتی جب ٹھل یا اسلام آباد میں زیرو ڈگریز پہ ہوتا ہے تو بچارے لوگ فٹ پات پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں لہور میں ہم شروع سے بھی دیکھتے ہیں داتا صاحب کے بار وہ ساری سڑکوں پر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے اتنی شرمناک چیز ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بچارے لوگ پہلے تو پوچھیں سڑکوں پر کیوں سوئے ہوئے ہیں سڑکوں پر وہ اس لیے زیادہ تر سوتے ہیں وہ آتے ہیں کام ڈھونڈنے شہروں کے اندر شہروں میں کیوں کام ڈھونڈنے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچے پالے ہوتے ہیں وہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اب وہ شہر کے اندر اگر ان کو جب دھیاری لگانی ہے انہوں نے اور اس سے بچوں کو پالنا ہے تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک قرائے پہ جگہ بھی لیں پھر انہوں نے کھانا بھی کھائیں تو ان کے پاس کتنا پیسہ بجتا ہوگا اپنے بیوی بچوں کے لیے تو ادھر سے ہم نے یہ پناہ گاہ کا کانسپٹ لے کیا ہے کہ بجائے وہ سڑکوں پہ سوئے ہم ان کو عزت سے جگہ پہ ٹھرائیں ان کو نہانے کے لیے ہو ان کو پانی ہو ان کو کھانا ملے تو اس سے کیا ہوا جب آپ ادھر پناہ گاہ میں اور میں بڑی اپنی پارلیمنٹیرینز کو اپنے میں منسٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور پناہ گاہ میں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں اور پوچھیں ان سے کہ آپ آپ کے کیا مسئلے ہیں اور زیادہ تار پتا چلیں گے کہ وہ دور درازر آ کے اسے یا شہر سے ادھر سے آئے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہے کرایا نہیں ہے رہنے کے لیے لیکن وہ جو پیسہ سیو کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو یہ بیگننگ ہے جو میری میری ویجن ہے کہ انشاءاللہ انکرمنٹلی ہم اپنے ملک کو لے کے جائیں گے جس میں رحم ہو احساس ہو اپنے اس طبقے کا جو اپنی مدد نہیں کر سکتا اور یہ بھی آپ کا آر اف پڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تھوڑے اور آرگنائز ہو جائیں تو ہم یہ جگہیں بقاعدہ جگہیں بتائیں گے جدر باہر سے لیبر آتا ہے جدر اس کو چاہیے ہوتا ہے ٹھہرنے کا جدر کام کرنے کی جگہوں کے پاس پاس پھر ہسپٹلز کے اندر اب کئی دفعہ ہسپٹلز میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہسپٹلز باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لوائیکین وہ تو مریض اندر ہوتا ہے تو لوائیکین کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ بچارے باہر سو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب انکرمنٹلی انکریز کرتے رہیں گے یہ پناہ گا پاکستان میں اور ہم لوگوں کو اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ خود ہی کھانا بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے پناہ گا ہے علاقے کے لوگ جا کے وہاں دے گئے ہیں بھیجنی شروع ہو جاتے ہیں کھانا بھیج تو کیونکہ لوگوں میں جذبہ ہے صرف جو لوگوں کو ایک چیز کانفرنس چاہیے کہ کیا جو ہم پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں بس یہ کانفرنس ہم اس گمبر نے دینا ہے ہم نے اس میں یہ جو میرا پرائیمرسٹ ریلیف فانڈ ہے اس کا ایک ایک ہم آپ کو بتائیں گے روپیہ کدھر جا رہا ہے ہم جتنے جتنے لوگوں کے آپ کے لسٹیں دیں گے جن لوگوں کو اب تک یہ جو بیروزگار لوگ ہوئے ہیں جو ان کو ہم بارہ ہزار روپیہ جو بھیج رہے ہیں ان کی بغیدہ لسٹیں ہیں سب پبلش کریں گے کہ کس شہر میں یہ پیسے جا رہے ہیں اس پہ پوری ٹرانسپیرنسی دیں گے احساس پروگرام سارا ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارا اب تک کوئی اس کے اندر پولٹیکلی کوئی پولٹیکل موٹیویشن نہیں ہے پیسے دینے میں سارا اسیس کیا جاتا ہے نہ ترہا کہ ڈیٹا بیس سے اس کے مطابق انفرمیشن ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کرتے ہوئے شفافیت سے پیسہ جاتا ہے یہ تو اور زیادہ آسان ہے جو در ہم نے ڈونرز کو اور جو مستق لوگوں کو ان کو خود یہ کٹھا کر دیں وہ خود ہی آپ وہ خود ہی ایک دوسرے کو پتہ چل جائے گا گرمنٹ بیچ پہ ہی نہیں آتی اور یہ جو پناہ گاہ ہے اس کا سارا کچھ ہمارے آڈیٹڈ ہیں سارے اکاؤنٹس ہمارے اس میں ہم بلکل یہ اچھا ایڈیا کہ اگر ہم آہستہ آہستہ جب زیادہ ان کو آئیڈنٹیفائی کر لیں سپورٹ جدر پناہ گاز کی ضرورت ہے تو ادھر ہم کئی جگہ پہ گورنمنٹ جدر سمجھ دیا ہے کوئی ڈونر آنا چاہے تو ان کو پھر کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی سپانسر کر دیں ایک پناہ گاہ میں پھر سے آخر میں سانی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کا کام کیا آپ نے آج ہمارے اگر حالات ہندوستان کی طرح اتنے برے نہیں ہیں تو اس میں ایک وجہ بہت بڑی آپ کے احساس پروگرام کی ہے اور دوسری یہ کہ شکر ہے ہم نے اس طرح کا جو ہندوستان میں نرندر موڈی نے جس طرح کا کرفیو نہیں لگایا ہم نے وہ نہیں کیا تاکہ ہم نے پھر بھی نیچے چلنے دیا کام کنسٹرکشن شروع کر دی ابھی بھی میرے خال میں جو ابھی جب اگلا یہ یہ جو ہمارا سال ہے اس میں چیلنج صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو کام پہ بھی اپنے کاروبار بھی کرتے رہے ہیں ان کو روزگار بھی ملتا رہے اور ساتھ ساتھ کیسے لوگوں کو احساس دلوائیں کہ آپ کو یہ ان شرائط کے مطابق ان کنڈیشنز ایس او پیس کے مطابق آپ کو کام کر رہے ہیں آپ کی آپ کے لیے یہ ایک پورا پروسس ہے اب ہم پوری اس کے اوپر کیمپین چلنے لگی ہے ایک میڈیا کیمپین اپنے جو والنٹیرز ہماری ٹائگر فورس ہے ان کو اب ہم جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں پوری انفرمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہات سپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ سپیسفک جگہوں کے اوپر ہم روکیں گے اس کے پھیلنے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ہمارا یہ ایک اگلا جو مہینہ ہے مشکل مہینہ ہے میں یہ کہہ دوں کہ مشکل مہینہ ہے لیکن اس میں ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ ہات سپورٹ اور یہ ایس او پیس لیکن سمارٹ لوگ ڈاؤن کا سب سے بڑا جو جو ہم نے آپ کر رہا ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ کرونا سے جن کی جانوں کو خطرہ ہے جس میں ہمارے بوڑے ہیں اور جس میں ہمارے وہ لوگ جن کو وہ بیماری ہیں جو اگر ان بیماریوں کے ساتھ کرونا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے مثلا ہارڈ ڈزیز ہو مثلا ڈائیبیٹیز ہو بلڈ پریشر ہو تو ان کو ان کے لیے ہم نے لوگ ڈاؤن بھی کرنا ہے ان کو کہنا ہے کہ آپ ان کی خاص اپنی اتیاد کریں اگر ہمیں ان کو بچا گئے تو پھر کرونا کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جو ہم نے دیکھا کہ دنیا کی اور ملکوں میں امریکہ میں ہوئا ہے تو یہ ہمارا اصل میں چیلنج ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اگلا مہنہ ہے یہ اب سے لے کے ایک مہنہ یہ اس میں آئیں ہم پوری اگر ہم یہ لوگوں کو بچا لیں لوگ ڈاؤن کے سب سے پورے ایفیکٹ سے جو بھوگ غربت اور غربت کی وجہ سے لوگ مرے اس سے بچا لیں اور دوسری طرف ہم کرونا سے اس طبقے کو بچا لیں جن کو سب زیادہ خطر ہے تینکیو سب کا ڈونس کا سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں